بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی دوست اور بیوٹی کنسلٹنٹ مسکان خان اور آپ لوگوں کو پتہ کہ یہ دانے والی ہے اور جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں مومس ہوتی ہیں یا بہت ساری ایسی گھر سوتی ہیں وومنس ہوتی ہیں جو گاڑیاں وغیرہ چلاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ جو ہے ان پر ٹیننگ آ جاتی ہے یا گھر کے کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ بہت گندی ہو جاتی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ لوگوں کو ایک ریمیڈی بتا دوں جو کہ ہاتھوں اور پاؤں کو گھرا کرے گی بتایا تھا کہ یہ اونلی کچن کا سمان نہیں ہے بلکہ اس سے میں آپ لوگوں کو ہوم ریمیڈیز بھی بنا کر دکھایا کروں گی تو وہ ہی ہوم ریمیڈیز آج میں بنا کر دکھانے لگی ہوں جو کہ پہلے بھی میں اس میں سے بہت ساری چیزوں کی بنا چکی ہوں اور آپ بیکنگ سوڈے کو یوز کرنے والی ہوں تو اس کو یوز کر کے کس طرح ہم اپنے ہاتھوں پاؤں کو گھرا کر سکتے ہیں آج ہم یہ اس میں بنانا سیکھیں گے اور چلیے پھر جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اسے یوز کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس طرح کا ایک شیشے کا بول لے لیں گے یا آپ پلاسٹک کا بول لے لیں جو بھی کنوینیٹ آپ کے گھر میں بول ہوگا آپ وہ لے لیں اور اس میں نیم گرم پانی جو ہے وہ ڈال لیں پانی کو آپ کو نیم گرم نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نل میں پانی جو ہے وہ ویسے ہی گرم آتا ہے تو یہ کافی جو ہے وہ نیم گرم ہے اور اس میں ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے جس میں ہمارے ہاتھ جو ہے وہ ڈوب جائیں اور پھر ہم نے اس کے اندر ایک چمچ جو ہے وہ گلیسرین کا ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح بھر کر ہم نے ایک چمچ اس کے اندر گلیسرین کا ڈال لینا ہے اور اسے مکس کریں گے دوسرے نمبر پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں لیمن ہے ہم نے ایک عدد لیمن کو کاٹا ہوئے ہیں اور اس کے اندر سے ہم نے ایک پیس جو ہے وہ یعنی ہاف لیمن اس کے اندر نچوڑ دیں گے اس طرح سے بلکہ اس کو چھلکے کو بھی ہم اس کے اندر ہی ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر اپنے ہاتھ جو ہے وہ ڈبو کر رکھنے ہیں سوک کرنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنی دیر ہم اپنے ہاتھوں کو سوک رکھیں گے وہ ہمارے ہاتھ جو ہیں ان کے جتنی بھی اوپر ملک چیل ہوگی وہ سوک ہونے کی وجہ سے اتر جائے گی اور ہمارے نیلز جو ہیں ان کے اندر بھی اگر کوئی ڈسٹ بغیرہ ہوگی تو وہ اتر جائے گی کیونکہ ہم نے اس کے اندر لیمن ڈالا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر گلیسرین ڈالیا گلیسرین ہمارے ہاتھوں کو سوفٹ کرے گی اور لیمن ہمارے ہاتھوں کے ملک چیل کو اتارے گا اور ہمارے ہاتھوں کو برائٹ کرے گا تو اس لیے ہم جتنی دیر اس میں ڈپ کر سکتے ہیں وہ کریں اگر بیس منٹ کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے نہیں تو پندرہ منٹ یا دس منٹ تو ضرور کریں پھر ہم اس کے اندر سے نکال لیں گے اور پھر میں آگے بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے سٹیپ نمبر ٹو کیا کرنا ہے سٹیپ نمبر ٹو میں اب ہم اس طرح کی کوئی فلیٹ سی پلیٹ لے لیں گے اور اس کے اندر ہم کیا ڈالیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں ہم بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اس کے اندر ہم کوئی بھی ڈرائی ملک جو ہے وہ ڈال لیں گے اس کے علاوہ ہم لیمن کے سلائسیز کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے ہم بیکنگ سوڈا کو کھول لیتے ہیں اس کی انباکسنگ ہی کر لیتے ہیں بیکنگ سوڈا ایک چمچ ہم ڈرائی ملک لیں گے کیونکہ ہم نے دو ہاتھوں اور پاؤں کی کرنی ہے لیکن میں صرف آپ کو ہاتھوں کی کر کے دکھاؤں گی یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے یہ نہیں ہے کہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے نہیں ہے یہ دونوں یوز کر سکتے ہیں مرد بھی اپنے ہاتھ پاؤں ساف کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی اپنے اور لڑکیاں بھی یہ سب کے لیے سب لوگ کر سکتے ہیں تو ایک چمچ جو ہے وہ ہم ڈرائی ملک لیں گے اور اس میں ہاف چمچ جو ہے وہ ہم بیکنگ سوڈا ڈالیں گے کیونکہ بیکنگ سوڈا جو ہے وہ بھی ہماری ہاتھوں کی جو ملک چیل ہے اس کو کٹے گا اور جو یہ والا ڈرائی ملک ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ دودھ میں لیکٹی کیسر پایا جاتا ہے وہ بھی ہماری سکن کے لیے کتنا زبردست ہے یہ دیکھیں یہ اتنا ہم اس میں جو ہے وہ میٹھا سوڈا شامل کر دیں گے دونوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ دودھ اور جو میٹھا سوڈا ہے یہ یک جان ہو جائیں یہ نہیں کہ دودھ دودھ رہے اور میٹھا سوڈا جو ہے وہ آئی نا پھر آپ نے اس طرح لیمن سلائس لے لینا ہے اور سلائس کو آپ نے لگا لگا کر یہ دیکھیں اس طرح سلائس کو لگانا ہے اور اس طرح سے پھر آپ نے راب کرنا ہے پاؤں کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے اور جو یہ دیکھیں یہ جھاگ بننی شروع ہو جائے گی یہ میں اس کو پیچھے کر لیتی ہوں اور آپ کو ادھر کر کے جو ہے وہ دکھاتی ہوں تاکہ یہ ٹیبل جو ہے وہ میرا میسی نہ ہو جائے اس لیے میں نے یہ نیچے رکھ لیا تو اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے کر کے کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ جھاگ نکلنی شروع ہو جائے گی اور اس طرح سے ساری میل کچیل جو ہے وہ آپ کی ہاتھوں کے اوپر آپ ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے تھرڈ سٹیپ کرنا ہے کلینزنگ ہم نے کر لی ہے اور اب ہم نے سکرابنگ کرنی ہے سکرابنگ کے لیے آپ کوئی بھی بول لے سکتے ہیں میں اس طرح کا بول لینے لگی ہوں اس کے اندر ہم یوز کریں گے گلیسرین کا یوز کریں گے اور اس کے اندر ہم کافی کا یوز کریں گے تو میں یہاں پر ڈی ایکسن کی کافی لے رہی ہوں یہ دیکھیں ڈی ایکسن کی لنگزی بلیک کافی ہے 3 in 1 کافی ہے اور اس کی لنگزی بلیک کافی بھی ہوتی ہے اور وہ ویٹ لوس کرنے کے لیے ہوتی ہے اور یہ بندے کو ایکٹیو رکھتی ہے اور فیشل وغیرہ کرنے کے لیے ہوتی ہے اگر ہم ڈی ایکسن کا فیشل کرتے ہیں تو اس میں ہم پھر اس کی مدد لیتی ہیں اس کے ساتھ ہم سکرابنگ کرتے ہیں اس کے اندر چونکہ شوگر جو ہے وہ اورڈی ہوتی ہے تو اس لیے شوگر نہیں ڈالنی پڑتی لیکن اگر آپ ریگولر کافی لیں گے تو اس کے اندر آپ شوگر ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر یہ کافی تقریباً ایک چمچ کے قریب جو ہے وہ میں کافی لے لیتی ہوں یہ دیکھیں جتنی آپ کو ریکوائیڈ ہوگی کافی آپ جتنا سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے دو ہاتھ ہیں آپ کے اور دو پاؤں ہیں تو پھر آپ اس حساب سے جو ہے وہ اس میں کافی ڈالیں گے اور آپ نے میں یہاں پر ایک چمچ لے رہی ہوں ایک چمچ فرض کریں اگر میں نے یہاں پر ایک چمچ لیا ہے تو میں اس کے اندر خاف چمچ جو ہے وہ گلیسرین ڈال لوں گے تاکہ جو ہمارے ہاتھ ہیں ساسا سوفٹ بھی ہوتے جائیں کیونکہ ہم نے لیمن کا یوز کیا ہے تو ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ساتھ ساتھ سوفٹ بھی ہو جائیں اور ایک تو کافی ہمارے ہاتھوں کو سوفٹ کرے گی اور دوسرے جو ہے وہ گلیسرین بھی ہمارے ہاتھوں کو سوفٹ کرے گی اس لیے ہم یہاں پر گلیسرین کا یوز کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھی طرح چمچ سے ہی مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھیں بلکل اس کے اندر گلیسرین کے جو ہے وہ مکس ہو گئی ہے تو اس طرح پھر اب ہم نے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو لینا ہے اور اس طرح سے پھر آپ نے سرکولر موشن میں یہ یہاں پھر میرے جو ہے وہ لائٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہاتھ حالانکہ اتنے ہاتھ میرے نیت ہو چکے ہیں کہ یہاں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آرہے تو اس طرح سے پھر آپ نے اسے بھی سرکولر موشن میں جو ہے وہ مساج کرنا یہ سکرابنگ ہے یہ چھوٹے چھوٹے بلکل پارٹیکلز اس کے ہوتے ہیں جو سکراب کی طرح کام کرتے ہیں تو یہ ہم نے سکرابنگ جو ہے کرنی ہے یہ والی سکرابنگ جو ہے یہ اپنے فیس پر بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن آج کا جو پروسیجر ہے وہ سارا چونکہ ہاتھوں اور پاؤں کی وائٹننگ کے لیے بتا رہی ہوں تو یہ صرف اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے لیے کرنا ہے یہ اپنے فیس کے لیے نہیں کرنا البتہ جب فیس کا بتاؤں گی تو تب اس کا سکراب جو ہے وہ بھی بتا دوں گی اس کے ساتھ بھی سکرابنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے ایکچولی بیچ میں میرا موبائل خراب ہو گیا تھا جس سے میں ویڈیو بناتی ہوں تو جس کی وجہ سے مجھے پھر ویڈیو کٹ کرنا پڑی وہ بھی بہت زیادہ گلو جو ہے وہ ہاتھوں پہ آیا ہوا تھا تو یہ والا جو ہے یہ سکرابنگ جو ہے یہ بھی آپ کے ہاتھوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ گلو دے گی بس اسی طرح سرکولر موشن میں آپ نے پانچ منٹ تک مساج کرنا ہے کوئی پانی نہیں لگانا کوئی کچھ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ایک تو جو کافی ہے اس کے اندر ہی چونکہ چینی ہوتی ہے تو وہ میلٹ ہوتی ہے تو وہ بھی اس طرح لیکوڈ سا بننا شروع ہو جاتا ہے وارٹری ہو جاتا ہے اور دوسرے ہم نے اس کے اندر چونکہ گلیسرین ڈالی ہے اور گلیسرین جو ہے وہ بھی آپ کے ہاتھوں کو نرم بھی کرے گی اور ساتھ ساتھ اور جو ہے وہ میلٹ چیل اتارے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں پر اتنی میل تو ہوتی نہیں کوئی مزدوری تو ہم کرتے نہیں ہے کہ اتنی زیادہ میل ہوگی اور سب سے بیسٹ طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کا رنگ کالا ہو جائے تو آپ آرام سے بلیچ بھی کر لیا کریں سکن پولیش کر لیا کریں اس طرح اپنے پانچ منٹ تک مساج کرنے اور مساج کرنے کے بعد آپ نے اسے چاہے تو نارمل پانی سے دھولیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کو ہلکا سا پانی نیم گرم مل جاتا ہے تو نیم گرم پانی سے دھولیں اگر نہیں ملتا تو جو ٹیپ کا پانی ہوتا ہے وہ بھی تقریبا نارمل سا پانی ہوتا ہے اس سے بھی آپ دھو سکتے ہیں اور اس طرح ہمارا ہینڈ اور فیٹ کا جو وائٹنگ پروسیجر ہے یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو چلیے پھر اس کو واش کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیک کون سا بنانا ہے یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور نرمو ملائم میرے ہاتھ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اب ہم اس طرح کا ایک بول لیں گے کیونکہ اب ہم پیک بنانے لگے ہیں ٹھیک ہے اوچمچ چاول کا آٹا ڈالیں گے دو چمچ چاول کا آٹا یہ دیکھیں اہارے کو بنانا آتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو نہیں بنانا آتا تو میں نے اس پر اوریڈی ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے میں اس کا لنک آئی بٹن میں دے دوں گی آپ لوکلی کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دو چمچ ہم اس میں چاول کا بھر کر آٹا ڈالیں گے یہ دو ٹی سپون ہے یہ بھر کر ڈالنے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس میں دہی ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ آپ نے پتلا سائز طرح کا دہی لینے یہ اتنا ڈالیں گے کہ اس کی اچھی سی پیسٹ جو ہے وہ بن جائے ابھی ہم تھوڑا ڈالیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر دہی کی ضرورت پڑی تو پھر ہم آٹ ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے ہم دوسری چیزیں ڈال لیتے ہیں اور دوسری چیزیں کونسی ہیں ایک عدد ہم اس میں یہ ویٹامان ای اور ویٹامان ای کا کیپسول ڈالیں گے اور اس پر اورڑی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اس کا رویو میں نے دیا ہوا ہے اس کا لنک بھی میں آئی بٹن میں دے دوں گے آپ لوگ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ بائی کرنا چاہتے ہوں گے تو وہاں پر نمبر دیا ہوا ہے آپ لوگ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر کے بائی بی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں ویٹامان وائٹننگ کیپسول ڈالیں گے اور وائٹننگ کیپسول پر بھی میں آرڈی رویو پر ایک ویڈیو ڈال چکی ہوں اس کا لنک بھی میں آئی بٹن میں دے دوں گے آپ لوگ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی اگر کوئی لینا چاہتا ہوگا تو وہاں پر نمبر دیا ہوا ہے آپ لوگ کنٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں تو اس کے اندر اب ہم ایک یہ دیکھیں ویٹامان ای کا کیپسول ڈالیں گے اور ایک ہی وائٹننگ کیپسول ڈالیں گے اس کو ہم پرک کر کے ڈال لیتے ہیں یہ ایسے کر کے آپ نے پرک کر کے اس کے اندر پورے کا پورا یہ دیکھیں ڈال لینا یہ بہت آئیلی ہوتا ہے اس طرح ہم ایک عدد وائٹنگ کیپسول ڈالیں گے پرک کریں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس طرح ڈال لیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اب ہم اسے مکس کریں گے اور اگر ہمارا ہمیں ضرورت ہوگی کہ دہی اور ڈالیں تو ہم پھر دہی اس میں اور ڈال لیں گے یہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اور دہی ڈالنے کی ضرورت نہیں صرف ہم نے دو چمچ جس کے اندر دہی ڈالا تھا تو وہ اناف رہا ہے لیکن آپ لوگ اپنے اندازے کے مطابق ڈالیں کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے تو اتنا ہی آپ نے ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ ہمارا جو ہے ماسک تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے لگائیں گے اور اس طرح اگر چمچ کے ساتھ لگا بھی ہوا ہے تو آپ لوگ فنگر سے اس کو اتار سکتے ہیں اور اس طرح اب ہم اس کو اپنے پورے ہینڈ پر فیس پر جہاں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو لگا کر اسی طرح سرکولر موشن میں مساج کریں گے اور مساج کرتے ہوئے آپ نے اس کو پانچ منٹ تک مساج کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے چھوڑ دینا ہے تقریباً آپ نے اس کو پندرہ منٹ تک چھوڑنا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد پھر آپ نے تھوڑا سا ہاتھ گیلا کر کے پانی کے سا یا ارکے غلاب کا سپری کر لیں کسی بھی چیز کا کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ دو منٹ مساج کرنا ہے اور مساج کرنے کے بعد پھر آپ دھولیں انشاءاللہ آپ کا یہ ایک قسم کا ہینڈ اور فوٹ وائٹننگ فیشل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جب آپ اس کو لگائیں گے تو پھر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ ان سے اجازت چاہوں گی اور انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ انفارمیٹی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لیے مجھے اجازت پی دیجئے اور مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کریں کیونکہ انسٹاگرام پر بھی میں سٹوریز لگاتی رہتی ہوں تو انسٹاگرام پر بھی فالو کیا کریں اور دوسرے یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اللہ حافظ